موسیقی آدھا میری آج کی شکایت سرکار پاکستان سے ہے وہ شکایت یہ ہے کہ یہ تیہ ہے کہ امریکہ سامرات مہاراج بڑے بھائی نے ہماری طرف ایک مسیبر دیش تھی لیکن جو ہماری سیاسی حکومت ہے وہ فون کر کے خوش گپیوں میں مصروف ہے آفیا مکمل اس پر اتفاق نہیں ہے اتفاق ہے بھی اور نہیں بھی ہے کہ صرف حکومت کا اس میں خصور ہے کیا لازمی بات ہے میرا تو خصور نہیں ہے کہ اگر حکومت کے بس میں اتنا نہیں ہو رہا کہ ایک جواب وہ دے سکے اور وہ بھیگی بلی کی طرح مطلب انہوں نے اسیمبلی کے سیشن تین تاریخ کو بلائے بھئی آل پارٹیز کانفرنس بھی تو بلالی ہے یہ بھی تو دیکھیں نا آل کانفرنس پارٹی ہوگی آج چلیں یہ بھی آل پارٹیز کانفرنس کا اس سیچویشن میں آفیا نمبر ایک کیا تعلق اور نمبر دو اس آل پارٹیز کانفرنس میں تاخیر کیا ہے وہ کل انہوں نے فون کر کے وزیعظم صاحب نے کیا باتیں کیے کہ بھئی اپنا مال سمیٹ لو نہیں یہ بھی یہ بھی ممکن ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ کور کمانڈرز میٹنگ جو ہو رہی ہے وہ ہو جائے تو پھر شاید وہ کال کریں پارٹیز کانفرنس ورنہ اس سے پہلے یہ بات کیت نہیں کر سکتے تھے چلی میں کوئر کمانڈرز کانفرنس چیف آمی سٹاپ جو ہیں انہوں نے اس موقع کی نزاکت کو سمجھا اور اتوار کی روز کوئر کمانڈرز کانفرنس کی اتوار کی روز صبح صبح بارہ گھنٹے میں کوئر کمانڈرز کانفرنس ارگنائز ہو گئی صبح سارے پہنچ گئے آٹھ بجے سیشن لگ گیا میٹنگ ہو گئے اتوار کے دن دنیا کے لیے ایک پیغام ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے پیغام ہے اس کے بعد ہماری گورنمنٹ کیا کہتی ہے جو جی تین تاریخوں سیشن جوائنٹ سیشن آج کیوں نہیں ہو رہا کوئی مجھے وجہ بتا سکتا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتا میرے خیال وہ ان کو خود بھی نہیں پتا کہ کیوں یہ ابھی اتنی دلے کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس سے ان کی مراد کیا ہے کہ تمام وہ پارٹیز جو اسیمیلی میں موجود ہیں تو بھئی اسیمیلی کا سیشن پہلے کرلو آپ جوان سیشن کرو کیا آپ ان لوگوں کو ساتھ میں لیں گے جو اسیمیلی سے باہر ہیں آپ ان کو پارٹیز کنسیڈر کرتے ہیں کوئی سائز ہے کوئی نام ہے کوئی کرائیٹیریہ ہے کس کس کو بلائیں گے تو پہلے وہ تو باضح کر دیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں کون کون آئے گا اور اس سیچویشن میں مولانا فضل الرحمن صاحب کا جماعت اسلامی کا عمران خان صاحب کا ان کا کیا تعلق ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیا ہے امریکہ دھمکارہ ہے ہمارا ایک موقف ہے ہمارا عوام کا اور فوج کا ایک موقف ہے کہ ہم بلا بچہ کے پنگانی لیں گے ہماری حکومت کا ایک موقف ہے کہ بھئی ہمارے بچے مال جائداد تمہارے پاس ہے اس کا خیال کرنے واقعی ہماری حکومت کا موقف ہے موقف ہے نا چودری صاحب کا کاروار سپین میں پائے جاتا ہے وزیعظم صاحب کے اب میں کہوں گا نہیں تو میں کہہ سکتا ہوں ان کے کسینو کے بل ان کے ہینڈ بیکس ہی شاپنگ ان کے وی ایٹی کے ری بیٹ وہ برطانیہ میں پائے جاتے ہیں صدر صاحب کا قلعہ فرانس میں پائے جاتا ہے یہ فکڑی قوم جو ہے یہ بچاری ہی ہمارے کھاتے جاتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ ہم کس کے لئے مر رہے ہیں ان کا تو تمام مال جائداد دنیا میں پڑھا ہے وہ ان سے ان کے اچھے خان بھی پنگا نہیں لے سکتے وہ بخت کاٹ رہے ہیں جیسے پاکیز کراچی میں آپریشن کے لئے آپریشن ہوگا آپریشن ہوگا تو یہ بھی اپی سی ہوگی کب ہوگی یار کرو نا exactly تو کون کون ہوگا اس اپی سی میں اس کا ڈیسیشن میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے اس اپی سی کے اندر صدر صاحب ہوں گے شاید وزیعظم صاحب ہوں گے شاید چولی شجاد صاحب ہوں گے مولانا فضل الرمان صاحب ہوں گے باقی بی ایم ایم کے جتے ہیں فلیور ہیں مطلب ای بی سی دی ای بی سی دی سب ہوں گے اور اوپسلی ایم کم ہوگی اور جماعت اسلام میں ہوگی امران صاحب بھی ہوں گے یہ ہوگا ہوں گے لیکن یہ کیا معلوم ہے کہ یہ سب ہوں گے کسی کہیں سے کوئی یہ اندیا ملا ہے کہ ہاں جی ہم راضی ہیں ہم اس کانفرنس پہ آنے کو تیار ہیں نہیں فون کالیں سب کو ہی یہ کریں جواب نہیں بتایا فون کال جب ہوتی ہے تو جواب فوری طور پہ ہاں یا نہ اس قسم کے معاملات میں ملنا چاہیے اور اگر کسی نے ہاں یا نہ نہیں اور کہا کہ بتائیں گے تو پھر اسی سے ان کا ایک ارادہ ظاہر ہو جاتا ہے اور آپ کے سمجھتے ہیں ہماری سرکار کا ارادہ کیا ہے نہیں سرکار کے ارادہ کی بات نہیں کر رہی جن لوگوں نے فون جن لوگوں نے فون ریسیف کیا میں ان کے ارادہ کی بات کر رہی کیونکہ انہوں نے سرکار کو کیا راستہ بتایا ہے کہ وہ آہیں گے یا نہ اس کانفرنس پہ بھئی اس میں سے چند کا بتا سکتا ہوں انہیں کیا کا ہوگا نام دیلوں گا انہوں میں سے چند دکا ہوں بزیادم صاحب ہم نے مال نکال لیا ہے آپ بھی نکال لو برا بخت آ رہا ہے بھئی اور کیا ہوگا چودری صاحب نے بتایا سپیڈ میں کیسے پیسہ پیچھا جاتا ہے صدر صاحب نے بتایا کہ فرانس میں کلے کیسے نہیں جانے یہ ہوگا یہ بات یہ ہوگا لیکن بات وہی ہے بات آپ کی وہی ہے کہ جب ہمارے ہاں مفاہمت کا ایک ماحول ہے سب لوگ ہیں دوسرے کے ساتھ تو بھائی اسیمبلی کے اندر ہی بیٹھ کے وہ تمام باتیں تیہر کر لینا تاکہ پبلک کو بھی تو پتا چلے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد کیا تھا یا وہ ٹاپک کیا ہے جو رسکاس ہونا ہے اسیمبلی میں کر لیں تو بات یہ لوگو لباب یہ ہے کہ اگر حکومت میں اتنا ہی دم ہوتا کہ وہ سامنے بیٹھ کے اسیمبلی میں بحث کر سکتے ہوتے تو شاید آج پاکستان جہاں کھڑا ہے یہ وہاں نہ ہوتا اور یہ وقت صاف ظاہر ہے میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے کہ اگر ابھی بھی ہم نے سرکار سے اپنے مستقبل کے ڈیفنس کی ڈیمانڈ نہ کی تو پہلے کی طرح یہ تو سیر سپاٹے کو نکل جائیں گے اب کے ان کا کام اور زیادہ آسان ہے پہلے تو پھنس گئے تھے اب کے مال بچہ سب نکال چکے ہیں اب صرف خود جہاز پڑھنا ہے اور چلے جانا ہے اور ہم اور آپ بھی مسئیبت لے کے پھنس جائیں جیسے امریکہ بہتر یہ چاہتا ہے کہ آپ ایک نئی جنگ لے لیں جس کو وہ پھر سیونٹیز کیاں چھوڑ کے چلے جائیں گے اور ہمیں ایک نیا دشمنٹ کر لیں فرق صرف مجھ کو اور آپ کو پڑھا مفاد ہمارا ہے ملک بھی ہمارا ہے مستقل بھی ہمارا ہی ہے ان کے مستقل تو نہ جانے کہاں بکھ رہے ہیں تو وقت یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک جنگے کے نیچے ایک پرچن کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہو کے سرکار کو بتا دیں اور دنیا کو بتا دیں ادھر بری نظر سے نہ دیکھنا اور نہ بڑی کٹکہ ہوگی اگر ہم اس سے پہلے نہ پٹے اگلی بار پر ملک آتے گے بار پر ملک آتے گے